بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ امتیاز علی بیریئر ٹاؤن کراچی پروپٹی ایکسچینج کے پلیٹ فارم سے سو امید کرتا ہوں آپ سب خیر یہ سنگے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میری یوٹیوب چینل پروپٹی ایکسچینج کو سبسکرائب لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئے سنے آنی والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پوائنٹی رہے میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہمیشہ کی طرح یہی رہتا ہے جو آورچیس کلائنٹ بیریئر ٹاؤن کا ویزر نہیں کر پاتے تو میں ان کے لئے لمحہ بلمحہ ایک نئے پریسنٹ کی ویڈیو کے ساتھ آذر ہوتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بیریئر ٹاؤن کا آنگرانڈ عیسہ آشنا ہوتا رہے تو آج میں آپ کو بیریئر ٹاؤن کے دل جسے ہم گولف کہتے ہیں تو آج میں آپ کو اس کا کمپلیٹلی سٹریٹ رور کراؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی سرونڈنگ میں کون کون سے پریسنٹ آ رہے ہیں اس کا مین گیٹ سے کتنا فاصلہ ہے یہ مین جناس سے کتنی دور ہے اس میں پلوٹس کی کیا ہے اس کی لانچنگ پرائس کیا تھی اور اب یہاں پہ کرنٹ ریٹ کیا چل رہا ہے اور گولف میں انویسمنٹ ہی کیوں کرنی چاہیے تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی سرونڈنگ بتاتا جاؤں تو اس کی سرونڈنگ میں ہمیں پریسنٹ ٹوئنٹی سیون پریسنٹ ٹوئنٹی ایٹ جس میں ڈانسنگ فاؤنٹین موجود ہے جہاں پر فیملیز انٹر ٹیئر کرنے کے لیے آتی ہیں اس کے علاوہ پریسنٹ ٹوئنٹی سیون اے پریسنٹ ٹوئنٹی سکس سے بیریہ ٹاؤن کے دل گولف کی سرونڈنگ میں آتے ہیں اگر پریسنٹ بیس یعنی کہ گولف کا مین گیٹ سے فاصلہ دیکھا جائے تو تقریباً دس سے بارہ منٹ کی ڈرائیو پہ ہم مین گیٹ سے بیریہ ٹاؤن کے دل گولف کے اندر انٹر ہو جاتے ہیں جبکہ پریسنٹ ٹوئنٹی میں جنا کے بلکل ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے پریسنٹ ٹوئنٹی میں بھی آپ کو تقریباً دپریسن والے بھی پلوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں اور اس میں آپ کو زیادہ تار روڈ لیول یعنی کہ بلکل لیول کے پلوٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل لیں گے بیریہ نے پریسنٹ ٹوئنٹی کے اندر پروسشن دے دیا ہے آپ یہاں پہ پلوٹ لے کے فوراں کار بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو پریسنٹ ٹوئنٹی کی لانچنگ پرائز بتاتا جاؤں جو اس کی سٹارٹ میں لانچنگ ہوئی تھی تو جو فائیو ہنڈر سکیڈ یارڈ کی لانچنگ پرائز وہ تقریباً ایٹی فائیب لیک جبکہ تھاؤزنڈ سکیڈ یارڈ کی لانچنگ پرائز ون کروڑ ففٹی فائیب لیک تھی جبکہ ٹو تھاؤزنڈ سکیڈ یارڈ پر بات کی جائے تو وہ ٹو کروڑ ففٹی فائیب لیک تھی اور اگر ہم کرنٹ ریٹ کی طرف آئیں تو جو بھی جیسا کہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا کہ جیسا کہ مارکٹ سٹک جا رہی ہے تو آپ کو یہاں پہ منافع کمانا چاہیے آپ یہاں پہ پلوڑ لے کے ان فیو یار یا ان فیو منت میں اچھا منافع کمان سکتے ہیں اگر یہاں پہ کرنٹ ریٹ کی بات کی جائے تو یہاں پہ ہمیں تقریباً نینٹی فائیب لیک سے لے کے تقریباً ون کروڑ ایٹی فائیب لیک تک آپ کو ایس پا لوکیشن پلوڑ ملتا ہے فائیو ہنڈر سکیٹ یارڈ کا اگر آپ کورنر پلاس پارک فیس والا یا کسی بھی طرح کی کیٹا گری والا پلوڑ لیتے ہیں تو اس کے لیے بیریہ آپ سے ایکسٹر چارجز وصول کرتا ہے اگر آپ پریسنٹ ٹوینٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ موقع کھوئے گا مت جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ مارکٹ سٹک جا رہی ہے آپ یہاں پہ اچھا منافع کما سکتے ہیں نینٹی فائیب لیک سے لے کے تقریباً ون کروڑ ایٹی فائیب لیک سے ون کروڑ نینٹی تک اچھی لوکیشن والا پلوڑ آپ خرید سکتے ہیں اگر آپ پریسنٹ ٹوینٹی میں پلوڑ خریدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کا اپنا پلوڑ ہے آپ وہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ پورے بیریہ ٹاؤن میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی اسیسمنٹ لینا چاہتے ہیں تو میرا نمبر سکرین کے اوپر منشن کیا ہوا ہے آپ مجھ سے راتہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو میری بلکل لیف سائیڈ پہ بہت ہی پیارا نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ بیریہ نے پوزیشن دیا ہوا ہے آپ یہاں پہ پلوڑ لے کے فورن گھر بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو میری بلکل رائٹ سائیڈ پہ بہت پیارا پلوڑ نظر آ رہا ہوگا بلکل روڈ لیول کے یہاں پہ آپ کو زیادہ تر پلوڑ دیکھنے کو ملیں گے اور میری نئے آنے والی ویڈیو کے ساتھ مجھے دیجئے کا اجازت آپ کا میز بان امتیاز علی مجھے دیجئے جاییے موسیقی